بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں افغان اپ ڈیٹ سوید شہاب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جب سے افغانستان کے اوپر طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے اور اس کے بعد وادی پنچیر کو فتح کرنے کے بعد افغان طالبان نے مکمل طور پر افغانستان کے اوپر اپنی حکومت کے قیام کا اعلام کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بھارت ایک مضمون پروپیگنڈا کر رہا تھا بھارت پاکستان کے اتحادی ممالک کو پاکستان سے دور کرنے کی ایک سازش کر رہا تھا اور تقریبا دو تین ہفتے سے بھارت نے یہ پلان برایا ہوا تھا کہ ایس سی او شنگھائی کارپریشن اورگنائزیشن کا جو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے سربراہان مملکت کا تاجکستان کے اندر سولہ ستمبر اور سترہ ستمبر کو یہ وہ اجلاس ہوگا جس میں نرندر مودی بازی پلٹ دے گا یہ وہ اجلاس ہوگا جس میں نرندر مودی پاکستان کو تنہا کر دے گا اور اس کی ماحول بنانے کے لیے اور اس کا گراؤنڈ بنانے کے لیے پہلے سے ہی بھارت افغانستان کے معاملے کو لے کر ایران اور پاکستان میں بھی غلط فہمیاں پیدا کر چکا تھا اور تاجکستان کے اندر بھی اور اس سب میں ناظرین اکرام ہم آپ کو پہلے بھی ایک وی لوگ کے اندر آگاہ کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بھارت تاجکستان کے اندر وہاں کے لوگوں سے تاجک لوگوں سے اعتجاج کروارا تھا کہ عمران خان کا بائیکاٹ کیا جائے عمران خان کو دشمبے جو کہ کیپٹل ہے تاجکستان کا وہاں پر نہ آنے دیا جائے لیکن اب پوری کی پوری کہانی بدل دی گئی ہے پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا گیا ہے اور نہ صرف عمران خان اسی او سمٹ میں جائیں گے بلکہ نرندر موڈی اسی او کے سمٹ میں شمولیت سے بھاگ چکا ہے اس کے دوران کس طرح سے پاکستان گیم بدلے گا ایران کو چائنہ پاکستان کے قریب لانے جا رہا ہے اور ایران کے وزیر خارجہ نے اسی لیے بھارت کے مو پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے بھارت کا اپنا دورہ بھی این وقت پر منسوخ کر دیا ہے اور پاکستان کے دیئے گئے ثبوت جو ہیں وہ رنگ دکھانے لگے ہیں بھارت دائش کا سربراہ ہے اور دائش کو بھارت ہی چلا رہا ہے اس حوالے سے پاکستان نے جو ڈوزیر پریزنٹ کیا ہے وہ بھی ماحول اس وقت بلکل گرما چکا ہے اور یہ پوری کی پوری سچویشن کس طرح سے انفولڈ ہوئی کس طرح سے پاکستان نے بھارت کے سارے مضموم جو مقاصد تھے انہیں ایک ہی اپنے وار سے ناکام بنا دیا ہے میں ایکسکلوسف ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ثبوتوں کے ساتھ پروف کے ساتھ کوئی منگھڑت بات نہیں ہے کوئی سنسنی نہیں ہے اور جو انڈینز ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور جو بھارتی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا کیونکہ اس میں آپ کی جتنی کوششیں ہیں پندرہ آگست کے بعد سے جب سے سکوتے کابل ہوا فال آف کابل ہوا اس کے بعد پھر چھے ستمبر کو پنشیر فتح ہوا اس کے بعد سے جتنی انڈین کوششیں ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر چلواؤں گا اور ان کا اب کیا ہشر نشر ہوا ہے اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے جو سارے خطے کے انٹیلیجنس چیف بلائے تھے جس میں تاجکستان کا چیف بھی تھا ریشیا کا انٹیلیجنس ہیڈ بھی تھا چائنہ کا انٹیلیجنس چیف بھی تھا کس طرح سے اس ملاقات نے بھارت کے سارے کے سارے واروں کو سو سنار کی ثابت کیا اور پاکستان نے ایک لوہار کی جو وار ہے وہ کر کے اس کی مصداق باقاعدہ طور پر پوری گیم اپنے ہاتھ میں کر دیا یہ ویڈیو مس نہیں کرنی مختلف سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین کرام میں آپ کو اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں ایک تو آپ یہ خبر سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے سی او کاؤنسل آف ہیڈز آف سٹیٹ تو میٹ ان دشمبے نیکسٹ ویک یعنی کہ دشمبے جو کہ تاجکستان کا کیپٹل ہے اس میں سی او کے ہیڈز آف سٹیٹ یعنی کہ جو سربراہانے مملکت ہے ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ سولہ اور سترہ ستمبر کو دو دن کا یہ سمٹ ہوگا یہ پلانڈ سمٹ ہے اور اس کی سربراہی آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال مختلف اسی او کے ممالک کو ملتی ہے اور اس حوالے سے پاکستان اور انڈیا کو ریشیا اور چائنہ جو ہیں وہ کچھ سال پہلے ہی اسی او کے اندر جو کہ انتہائی اہم ریجنل ایک گروپ ہے اس میں شامل کر رہے ہیں اب جو گیم پلان ہے وہ آپ سمجھیں انڈیا نے انڈین میڈیا نے ایرانین میڈیا کو ساتھ ملا کر ایران کو پاکستان سے دور کیا اور میں اس وقت سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایران نے یہ غلط کیا ہے لیکن ایران کے ساتھ چائنہ پچیس سالہ ایک معاہدہ سائن کر چکا ہے وہ پچیس سالہ معاہدہ کیا ہے وہ ایران کی پوری تقدیر ایران کی پوری معیشت اس پر ڈیپینڈنٹ ہے اور کسی بھی صورت ایران انڈین کیمپ میں جا ہی نہیں سکتا ایران چائنیز کیمپ میں رہے گا اور چائنیز کیمپ میں رہنے کی وجہ سے ایران کو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان والا موقف جو ہے وہ اپنا نہ ہوگا اس حوالے سے ایران اور ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں ایرانیان میڈیا پاکستان پر چڑ دورتا ہے تہران میں پاکستانی امبیسی کے سامنے احتجاج ہوتا ہے جسے بھارتی میڈیا بہت بڑی کامیاب بھی بتا رہا تھا اس کے بعد ایک اور کامیابی کی خبر آئی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے اور یہ وہی تہران ٹائمز ہے جو پاکستان کے خلاف اس وقت آسمان سر پہ اٹھا چکا ہے پاکستان کے خلاف ایک پورے کا پورا پروپیگنڈا کر رہا تھا اس نے کہا کہ ایرانیم فورن منسٹر انڈیا کا دورہ کرنے جا رہا ہے اس سب کے ساتھ ہی ساتھ یہ خطیب زادہ ہیں جو کہ ایران کی فورن منسٹری کے ترجمان ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے اس کی تردید کی ہے اور کوئی فردر ڈیٹ بھی نہیں دی ایران کے فورن منسٹر کے انڈیا کی ٹور کی آپ یہ خبر دیکھیں ایران's فورن منسٹری سپوکس مین خطیب زادہ سٹرس that فورن منسٹر's visit to انڈیا was on the agenda but was postponed to another time due to his visit to تاجکستان to attend the شنگائی summit کہ ان کا ایجنڈے پر تو تھا یہ یہ بالکل خبر درست تھی اور انہوں نے جانا تھا اور ظاہری بات ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ سیو کا summit ہو رہا ہے سب کو پتا تھا سیو کا summit ہو رہا ہے اور اس سب کے اندر یہ دورہ ملتوی کیا گیا ہے کیونکہ ایران سیو کا summit جو ہے وہ attend کرنے والا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ future meeting will be announced upon further notice اور further notice پہ تا حکم ثانی ابھی تک کوئی meeting نہیں ہے اور ہم اسے announce کر دیں گے اب game کیا ہے game یہ ہے کہ ایران سیو میں شامل ہونا چاہتا ہے سیو میں شامل تو انڈیا خود ترلے کر کے ہوا انڈیا تو کروا نہیں سکتا دو ملک ہیں جو ایران کو اس سیو کے اندر شامل کروا سکتے ہیں ایک ہے رشیہ دوسرا ہے چائنہ اس وقت رشیہ اور چائنہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں عمران خان اور پوٹن کی ملاقات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو اب دو تین دن میں ہونے والی ہے آپ یہ خبر دیکھیں financial tribune کہہ رہا ہے ایران's SEO admission likely to be decided ایٹ دشنبے summit ایران کا جو SEO کے اندر شمولیت ہے اس کے حوالے سے فیصلہ ہونے والا ہے ایران کو ووٹس چاہیے ہوں گے SEO کے سٹیٹس کے اور اس سب کے اندر ایران کو چائنہ اور ریشیا کی لابنگ اور ان کا سپورٹ چاہیے ہوگا یہ تو ہو گیا ایران کاؤنٹر اب میں اس کے اندر زیادہ آپ کو explain کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ پورا معاملہ سمجھ گئے ہیں کہ game کیا ہوئی ہے اب ناظرین اکرام میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی پنشیر کی فتح ہوئی پنشیر کے اندر احمد شاہ مسعود تاجک نسل ہیں وہ تاجک ہیں انہیں تاجکستان سپورٹ کرتا رہا ہے ابھی احمد شاہ مسعود کو اس جنگ کے دوران تاجکستان نے اپنا ہائیسٹ آوارڈ دیا تاجکستان کے اندر یمراللہ صالح فرار ہوا ہے وہ انہیں سپورٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور تاجکستان ہی وہ ملک ہے جس کے اندر SEO سمیٹ ہو رہا ہے اور یہی وہ ملک ہے جس کے اندر انڈیا کا اپنا ائر بیس ہے فارخور ائر بیس پھر تہران میں کروایا جاتا ہے پھر تاجکستان میں کروایا جاتا ہے کیونکہ مدی یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر ایران کا معاملہ بھی میں خود کلیر کرواؤں گا تاجکستان جا کر بس عمران نہ ہو عمران خان نے آ کر کوئی ایسی تقریر کر دینی ہے کہ مدی جو ہے اس کا سارا کیا کرائے پر پانی پھر جانا ہے اور مدی چاہتا تھا کہ وہ رشیہ سے بھی تعلقات ٹھیک کریں اب اس سب کے اندر انہوں نے احتجاج کروایا پھر تاجکستان کے اندر پیسے دے کر احتجاج کروایا گیا اب یہ احتجاج اس لیے تھا کہ عمران خان وہاں پر نہ جا سکیں اور انڈین میڈیا کی اپنی رپورٹنگ ہے کہ نرندر مدی ایسیو سمیٹ کے اندر تباہی پھیرنے والا ہے عمران خان کی پریزنس میں عمران خان کے سامنے بیٹھ کر عمران خان کو مدی یہ کر دے گا مدی وہ کر دے گا دی نیو انڈین ایکسپریس کہہ رہی ہے اور یہ تقریباً سات ستمبر ایک ہفتہ پہلے کی خبر ہے اس وقت تک انہیں نہیں پتا تھا کہ ہونا کیا ہے ان کے پلانز تو اپنے یہ تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ is the best planner اللہ جو ہے اس کے جو پلان اللہ تعالی میرا بناتا ہے وہ یہ دنیا پر بیٹھے ہوئے جو خود کو بڑے پھنے خان سمجھتے ہیں وہ اس پر کچھ نہیں کر سکتے اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں وہ عمران خان کی پریزنس میں دائشق گردی پر بات کریں گے عمران خان کی پریزنس میں ہمارے پرائم منسٹر شریف موڈی جی جو ہیں وہ افغانستان ایشو پر بات کریں گے لیکن پھر ہوا مکل گئی اور آج جو خبر آئی ہے وہ آپ یہ دیکھیں پی ایم موڈی لائکلی ٹو پارٹیسپیٹ ورچولی ان اسی او سمیٹ آن سپٹمبر سکسٹین کہ پرائم منسٹر موڈی جو ہے وہ ورچولی اس سمیٹ کے اندر شرکت کرے گا یعنی سکائپ کے ذریعے وہ آئے گا زوم میٹنگ کے ذریعے آئے گا البتہ باقی بہت زیادہ ہیڈز آف سٹیٹ ان پرسن آ رہے ہیں وہ فیزیکل اٹینڈنس وہاں پر ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی سارے سمیٹ اب اس طرح سے ہونے شروع ہو چکے ہیں پی فائیو کا بگ فائیو کا دنیا کے سارے بارڈن اٹینڈ کر رہے ہیں بورس جونسن اٹینڈ کر رہے ہیں سارے بزرائے خارجہ آ جا رہے ہیں لیکن موڈی نے انکار کر دیا ہے اور اس سب کے اندر اب موڈی کی ریپریزنٹیشن کون کرے گا ان کا ایکسٹرنل افیر منسٹر جائے شنکر اور وہ وہاں پر جائے گا اور کی میٹنگز کرے گا البتہ ولاد امیر پوٹن کے حوالے سے یہ کریڈبل نیوز اس وقت سامنے آ چکی ہے کہ پوٹن لائکلی ٹو جوائن شنگائی کارپوریشن ارگنیزیشن سمیٹ ان دشمبے سیز ان وائ کہ ولاد امیر پوٹن اس سمیٹ کے اندر شرکت کرنے والے ہیں اور ہمارے اپنے ذرائع فورن آفس کے اندر کچھ ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور جو ہائی پلیسڈ سورسز ہیں ہمارے وہ اس چیز کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرمیشن کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ولاد امیر پوٹن کی اس کے سائیڈ لائنز کے اوپر ملاقات جو ہے وہ تیہ ہو چکی ہے ایران جو ہے وہ بھی اب پاکستان اور چین کے مرہونے منت ہے کیونکہ اس نے سیو میں شامل ہونا ہے رشیہ کو پاکستان پہلے ہی سمجھا چکا ہے تمام تر باتیں اور رشیہ کے چائنہ کے تاجکستان اسبکستان ترکمنستان اور یہ سارے کے سارے اہم ترین ملک اور ایران کے انٹیلیجنس چیفز جو ہیں انہیں جنرل فیض نے اسلامباد بلایا انہیں ساری کی ساری پکچر دکھائی کہ یہ معاملہ ہے دیکھیں آپ اور آپ فیصلہ کریں کون غلط ہے کون صحیح ہے اور پاکستان نے یہ سب کچھ ویسے ہی نہیں کر دیا پاکستان کے وزیر خارجہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور منسٹر فور یومن رائٹس نے ایم ای نیڈوزیر پریزنٹ کر دیا ٹائمنگ دیکھیں آپ ایک جانب جب انڈیا دو ایک تیر سے دو شکار کی ہیں میں نے کل کے وی لاغ میں آپ کو ایک شکار بتایا تھا کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ افغانستان کا بانا بنا کر اب کشمیریوں پر ظلم کرے گا کہے گا یہ بھی دائشت گردی ہونے والی ہے یہاں پر طالبان آگے یہ کہہ کہ وہ کشمیریوں کو مارنا شروع کر دے گا اس سے پہلے ہی پاکستان نے ثبوت رکھ دیئے انٹرنیشنل حوالوں کے ساتھ کہ جی انڈیا وہاں پر کیا ظلم کر رہا ہے اب پاکستان نے دوسرا طریقہ کہا کہ سی او کے اندر عمران خان یہ سب بتائیں گے اور مودی کے اندر اتنی عمت نہیں ہے کہ عمران خان کے سامنے کچھ کہہ سکے مودی کچھ اور تیار کر کے آئے گا وہ بولے گا عمران خان نے جیسے اشرف غنی کے ساتھ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ازبیکستان کے اندر ابھی کچھ دن پہلے ہی اور سکوتے کابل سے پہلے وہ بڑا بول رہا تھا عمران خان آئے اپنی تقریر سائٹ پہ رکھی اشرف غنی کو وہاں پر اس کی عوقات یاد دلائی اشرف غنی کو آئینہ دکھایا اس کے شکل دیکھنے والی تھی انڈینز کی شکل دیکھنے والی تھی اس وقت تو اس وقت مودی جو ہے وہ دن دبا کر بھاگ چکا ہے اور عمران خان کے لیے میدان خالی ہے اور جو یہ چاہ رہے تھے تاجکستان میں عمران خان کا بائیک آٹ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایران استعمال ہوگا رشیہ کو کریں گے نوڈرن الائنس بنائیں گے طالبان کو یہ کر دیں گے ساری کی ساری حسرتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اور ان کے ارمان اسی طرح دل کے ارمان جو ہیں وہ آنسووں میں بہتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ان کے دل کے ارمان آنسووں میں ہی بہیں گے آئندہ بھی کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اس ویڈیو کو جتنا شیئر ہو سکتا ہے کریں کیونکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا بڑا ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باب